آنے والے دنوں میں زنگ کے دام پانچ سو سے سات سو ڈالر پرتی ٹن ہو سکتے ہیں ہندوستان زنگ کے سی ای او سنیل دگل سے باتچیت میں انہوں نے کہا ایل ایم ای ویئر ہاؤزنگ میں زنگ کا سٹاک کافی کم رہ گیا ہے ان سے بات کیا ہمارے صحیح ہوگی دانشانند ہے تو کیا آپ کا آؤٹلوک ہے پرائزز کو لے کر اور کس طرح کی ڈیمانڈ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انڈیا میں تو ڈیمانڈ گروت is around 4 سے 5% کے قریب ہے اور جس طریقے سے ڈیمانڈ اور نئے سیکٹرز اوپن اپ ہوئے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی اس کو جیسے ریلوے منسٹری نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے گیلونیزیشن آف سٹیل ٹریکس جیسے بلڈنگز میں کچھ نئے کوٹز آ رہے ہیں کوسٹل ایریا میں جس میں اڈاپشن آف گیلونیزیشن آف ریبارز کو اڈاپٹ کیا ہے اس کا سکتر ہےachte ہی پھر چاہیں گے جیسے عشان بیٹھ پھر چاہیں گے جیسے ہیں شیریف سے کچھ گیا ہے جیسے ہیں گے گرہ سکتر ہے جیسے ہیں گے جیسے ہیں گے تحقے ہی پھر چی сотور پر کچھ گیا ہے جیسے ہیں گے ہم نے جانتے ہیں گے تو کیا ہے چار یا پانچ دن کے سٹاکس ہیں اور یہ کانٹریری تو ایکسپیکٹیشن یہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سٹاکس فل اپ ہو جائیں گے پچھلے کچھ مہینوں میں فل اپ نہیں ہوئے سم اور دی ادھر فیکٹرز کے کارن آج کی ڈیٹ میں جو زنگ کے ایل می پرائز ہیں دو جار تین سو ڈالر کے قریب ہیں جسٹی بائٹ نہیں ہے سٹاکس کو دیکھتے ہوئے بٹ ایک جو گلو بل سینٹیمنٹس کے کارن پروبی بلی یہ ایل می یہاں پر رکا ہوا ہے بٹ میری اون ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو فنڈامنٹل سٹرانگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے زنگ پرائزز شوڈ رائز می بھی اندھر فائیونڈڈ سیونڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� خاص باتچیت میں کہا کہ مائننگ سیکٹر میں سوسنی کو دور کرنے کے لیے سرکار کو کڑے قدم اٹھانے ہوں گے ویڈیڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہزہ ہروہوں کی اجت persön vehement اس کےściени کلے جن اللہ حاملی